موسیقی میں الیمنٹری ستح کے اسادزہ اسکول پرنسپل اور دیگر ذمہ داران کا پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کو موڈیول زبان کی تدریسیات سے متعرف کرانے والا ہوں یہ موڈیول زبان کی تدریس و آموزش کے بارے میں ہے اسٹیٹ ریسورس کرپس اور قلیدی ریسورس پرسنس کو متنوے ہندوستانی سیاقوں تعلیم میں زبان زبان کی تدریس و تحصیب کے طریقوں اور ذرائع سے معنوس کرایا جائے گا اس موڈیول میں ان سرگرمیوں اور تفویز کردہ کاموں کی وضاحت بھی کی گئی ہے جو آموزش کے ابتدائی مراحل سے آلہ پرائمری مرحلے تک طلبہ میں زبان کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے کلاس میں اختیار کیے جا سکتے ہیں سرگرمیاں انگریزی ہندی اور اردو تینوں زبانوں میں درج کی گئی ہیں اس میں دیگر باتوں کے ہمراہ سنف خصوصی ضروریات اور شمولیت جیسے قومی اور تعلیمی سروکاروں کے ازالے کے لیے تجاویز اور تدابیر بھی پیش کی گئی ہیں ان تجاویز سرگرمیوں اور طریقوں کو مختلف زبانوں میں متنوے سیاقوں میں موضوع طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے اب میں آپ سے موڈیول کے خاکے پر تبادلہ خیال کرنے والا ہوں خاکہ حسب زہل ہے زبان کی آموزش اور آموزش میں زبان کی مرکزی اہمیت ہندوستان میں زبان کی آموزش و تدریس کی حالتیں قومی پالیسی میں زبان کثیر لسانیت اس کے بعد ہم پہلی دوسری اور تیسری زبان کی حیثیت سے زبان کی تدریس کے بارے میں بات کریں گے تدریس زبان اور آموزشی نتائج کے حصول میں آموزگاروں کی مدد کی غرض و غائت زبان کی مہارتوں کی تدریس سننا بولنا پڑھنا لکھنا قواعد کی تدریس زخیرہ الفاظ عدبی متون تحسیب اور اس کے طریقے اسکول پر مبنی تحسیبات ہمسرانہ تحسیبات خود تحسیبی اور نتائج کی ریپورٹنگ اس کے بعد بے شک ان قومی اور تعلیمی سروکاروں کا ازالہ کرنا ہے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ موڈیول کا حصہ ہے اور اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس موڈیول کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اس کے مقاصد ہیں یہ زبان کی تعلیم زبان کی نویت آموزش میں زبان کے کردار کثیر لسانیت بحیثیت وسیلہ اور حکمت عملی تعلیمی پالیسی میں زبان ہندوستانی زبانوں میں تدریس زبان کے اغراض قومی درسیات کا خاقہ دو ہزار پانچ کے تصورات اور فلسفے کو سمجھنے میں اسادزہ کی مدد کرے گا یہ اسادزہ کو تکمیلی مہارتوں کے طریقہ کار سے بھی معنوس کرائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ لسرڈبلو کا مطلب ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا لیکن ان مہارتوں کا ارتقاء باہم مربوط انداز میں ہوتا ہے تاکہ ہم بچوں کی ترسیلی مہارت کو فروغ دی سکیں اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ آپ طلبہ کے آموزشی نتائج کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں کس طرح کے درسیاتی آمال وضع کرنے کی ضرورت ہے اب دیگر آموزشی اغراض اس طرح ہیں تدریس زبان کے مختلف تدابیر کے استعمال کے تئین جن میں سننے بولنے پڑھنے لکھنے قوایت کی تدریس زخیرہ الفاظ وغیرہ شامل ہیں اسادزہ کو حساس بناتا ہے اور اس سے اسادزہ کو خود اپنی صلاحیت کی بہتری میں مدد ملے گی جوں ہی ان کی صلاحیت مستحقم ہو جائے گی کلاس روم کے آمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے دیگر آموزشی اغراض کی تعمیر ان زمراتی سروکاروں سے ہوتی ہے جنہیں آپ سب جانتے ہیں اور پھر اس کے طریقے کو سمجھ کر مسلسل اندازہ قدر اسکول پر مبنی اندازہ قدر اور آموزشی ماحصل کی ریپورٹنگ کی تدابیر کو بھی کام میں لائیں گے شکریہ موسیقی